اللہ کریم اللہ رہیم اللہ کے خزانے میں کوئی گمی نہیں میری بہنوں آپ قرآن کو کھولیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ نننوے بندوں کے قاتل لے جب معافی مانگی تو میرے رب نے اس کو معاف کر دیا اس کے سو قتل ہو گئے تھے کیونکہ جو عالم تھے انہوں نے کہا تیری تو بخشش نہیں ہوگی تو نے سو قتل کی ہے بنی اسرائیل کا بندہ اس نے سو قتل کی ہے جو عالم دین ہے وہ کہتے ہیں تیری بخشش نہیں ہوگی تیری مغفرت نہیں ہوگی لیکن اللہ فرماتا ہے بندے تو توبہ کر کے دیکھ تو صحیح مجھے پکار کے دیکھ تو صحیح مجھ سے مان کے دیکھ میری بیٹیوں میری بینوں اللہ اکبر قبیرہ قرآن کہتا ہے وہ نکلا اللہ کے نیک بندوں کی بستی کی طرف جب وہ نیک لوگوں کو ملنے کے لیے گیا جہاں اللہ کے نیک بندے بیٹھے تھے مجلس لگا کے محفل لگا کے آپ یوں سمجھیں کہ یہ دیکھیں محفل ملاد ہے درس و قرآن ہے حضور کے دیوانے بیٹھے ہیں ہم محفل کر رہے ہیں بیان کر رہے ہیں یہاں جو عورت بھی آئے گی اپنے گناہوں کی معافی مانگے گی یقینا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا آپ کے اٹھنے سے پہلے سب سے پہلائی نام ہے یہ ہے کہ ہمارے گناہ بخشے جائیں گے اب وہ روتا ہے پریشان ہے اللہ وہ معاف کر دیا معاف کرنے والے مجھ سے سوک قتل ہو گیا میری بینوں جب وہ اپنے گھر سے نکلا اللہ کے نیک بندوں کو ملنے کے لیے ابھی وہ نکلائی تھا تو رستے میں اس کو موت آگئی اللہ کا حکم دا اللہ کا حکم دا موت آگئی اور اس کو جنتی فریشتے بھی لینے آگئے جہنم ملے جانے والے بھی آگئے اللہ اس نے سوک قتل کی ہیں اور جو جنت ملے جانے والے تھے وہ کہتے ہیں اللہ اس نے بخشش کا ارادہ کر لیا اس نے معافی کا ارادہ کر لیا اس نے توبہ کا ارادہ کر لیا میرا رب فرماتا ہے فریشتوں کا کام کرو آپ زمین کو معاف لو اگر تو یہ نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہے جدر نیک لوگ بیٹھے ہیں اللہ اللہ کر رہے ہیں نیک لوگ بیٹھے قرآن پڑھنے ہیں نیک لوگ بیٹھے ذکر کر رہے ہیں نیک لوگ بیٹھے اللہ توبہ کر رہے ہیں اگر یہ ان کے قریب ہے تو یہ جنتی ہے اگر یہ اپنے گھر کے قریب ہے تو جنمی ہے میری بہنوں اللہ نے حکم دیا زمین سکڑ گئی جب معافی تو وہ اللہ والوں کے قریب تھا تو مجھے کہنا پڑے گا کہ اللہ والے آدھے نڑے 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 آ تیغم تیرے مک جانگے اپنا رسیا خدا تو منا تیغم تیرے نڑے جانگے اللہ کا حکم وہاں اس نے اللہ سے معافی مانگی میرے رب نے اس کو جنت میں داخل کر دیا اللہ نے فرمایا فرش تو اس نے نیت پکی کر لی تھی رادہ پکا کر لیا تھا آو ہم بھی پکا ارادہ کریں استغفر اللہ ربی من کلی زم میں ہوا پڑو استغفر اللہ ربی پکا ارادہ کرنا ہے پکا ارادہ انشاءاللہ پکا ارادہ اللہ ہم نماز پڑھیں گے بولو انشاءاللہ اللہ ہم نماز پڑھیں گے بولو انشاءاللہ اللہ ہم نماز پڑھیں گے بولو اے اللہ ہم پردہ کریں گے بولو اے اللہ انشاءاللہ ہم دین پر ہمیں استقامت نصیب فرما ہم میرا دا کرتے ہیں ہم ڈٹ جائیں گے انشاءاللہ جو ہم نے نیت کی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ دل سے کی ہے اے اللہ میں متقی بنا دے حضر صفیان بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول سے سوال کیا اسلام کے بارے میں مجھے ایسی بات فرمائیں کہ آپ کے بعد مجھے کوئی مجھے کسی سے سوال کی ضرورت نہ پڑے تو آپ نے فرمایا کہو میں ایمان اللہ یا اللہ پر بولو سبحان اللہ اور پھر اس پر ثابت قدم ہو جاؤ میری بہنوں ثابت قدم کا مطلب ہوتا ہے مستقل مزاجی مستقل مزاجی یعنی آپ کو آپ اللہ پر ایمان لائے ہو تو پھر آپ نے اللہ پر بروسہ بھی کرنا ہے بولو سبحان اللہ ملکہ بولو سبحان اللہ ملکہ بولنے پھر یہاں پر ایک اور بڑی پیاری بات ہے اللہ کی رضا کے لیے علم حاصل کرنا ابھی ہم میں نے پڑھنا ہے عدل کرینا انصاف کریں بس ماف کریں لیکن آپ نے نیت بھی تو کرنی ہے معافی تو مانگ رہے ہیں لہیت بھی تو کرے نا آپ دیکھیں نیت کریں اللہ کی رضا کی خاطر ہم علم دین سیکھیں گے بولو انشاءاللہ میری بہنوں اگلا مینا رمضان کا ہے تھوڑے دنوں بعد اور اسی ہوتل میں ہم نے علم سیکھنا ہے بولو سبحان اللہ ہم نے وہ علم سیکھنا ہے جو قلق کائنات کا خزانہ ہے ہم نے وہ علم سیکھنا ہے انشاءاللہ جو علم دنیا میں ایسا علم ہی کوئی نہیں ہے ہم نے اس کتاب کو پڑھنا ہے کہ دنیا میں ایسی کتاب ہی کوئی نہیں ہے ہم نے وہ دین سیکھنا ہے جو نبیوں پیغمبروں کا دین ہے ہم نے وہ علم سیکھنا ہے میری بہنوں جس کے سیکھنے کے بعد ہم بہترین لوگوں میں شامل ہو جائیں گے جس کو سیکھنے کے بعد ہم اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو جائیں گے جس کو سیکھنے کے بعد ہم اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو جائیں گے اگر اس کو ہم نے نہ سیکھا اگر اس کو ہم نے نہ سیکھا تو قیامت والے دن ہم نبی نہ اٹھیں گے آپ انگلش پڑھیں آپ سب کچھ پڑھیں میت پڑھیں ٹھیک ہے آپ ہسٹری پڑھیں آپ طب پڑھیں جو مرضی پڑھ لیں سائنس پڑھ لیں کمیوٹر پڑھ لیں مگر ساری دنیا کا جو مین علم اور خزانہ اور منبع مرکز ہے وہ قرآن مجید ہے وہ فرقان حمید ہے وہ حکمت والی کتاب ہے وہ شفاہ والی کتاب ہے وہ سخون والی کتاب ہے وہ اللہ کا ذکر ہے وہ عظیم کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں جس میں کوئی شک نہیں وہ کیا ہے کہ وہ ایسی کتاب ہے جس میں کیا ہے دلوں کا سخون ہے وہ ایسی کتاب ہے جس میں تیرے دل کوئی شفاہ ہے میری بہنوں نیت کر لیجئے پتہ نہیں اگلے سال رمضان نصیب ہونا ہے کہ نہیں ہونا آپ نیت کر لیجئے کہ ہم انشاءاللہ اسی سال قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے آج رات ہے شب برات ہے آپ یہاں پہنچ گئی ہو آگئی ہو آسانی تھی رات کی نیند نہیں چڑی روزے نہیں رکھے آپ نے لیکن اصل مزا اصل جہاد اصل تقوی اصل اللہ رسول سے عشق یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ ہو روزے رکھے ہو اور رات کو سیری کر کے بھی لیتے ہو اور بارہ بجے اٹھ کے تو اس ہوتل میں آکے قرآن پھول کے پڑھ رہے ہو اس کو جہاد کہتے ہیں وہ رسمان ہے اس کو کہتے ہیں اللہ کی راہ میں نکلنا اس کو کہتے ہیں اللہ کی راہ میں سفر کرنا اس کو کہتے ہیں کہ واقعہ تن ہی آپ نے اپنے مسلمان ہونے کا حق ادا کر دیا آپ سنیں گی میں سناؤں گی روزہ آپ کا بھی ہوگا روزہ میرا بھی ہوگا ساڑھے تین گھنٹے کنٹی نیوزلی یہاں پر ہمیں بولوں گی ساڑھے تین گھنٹے میں یہاں پڑھوں گی ایک بچی عربی پڑھے گی سات ترجمہ اور تفسیر ہوگا سات تجوید بھی ہوگی اگلے سال پتہ نہیں زندہ رہنا یا نہیں رہنا لیکن میری بہنوں مرنے سے پہلے ایک دفعہ تو ترجمہ سن لو ایک دفعہ تو تفسیر سن لو ایک دفعہ تو اس کتاب کو پڑھ لو کہ جس کتاب کو ہم تک پہنچانے کے لیے میرے نبی نے پتھر بھی کھائے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاکے بھی کاتے اس علم کو آپ تک پہنچانے کے لیے حضور نے تئیس سال لوگوں کو قرآن پڑھایا بولو سبحان اللہ اور قرآن کا علم سیکھ کر ہی وہ دنیا کے اول ترین آلہ ترین موتبر عرفہ و آلہ نیک لوگ بن گئے بولو سبحان اللہ قرآن کا ترجمہ پڑھنے سے میری بیٹیوں ان کی زندگیاں بدل گئی بولو سبحان اللہ اگر آپ کہتی ہیں کہ میں آپ کہتی ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آئے گی آپ کہتی ہیں میں اردو نہیں جانتی لیکن اللہ نے آپ کو قان دیئے ہیں آپ نے صرف مجھ سے سن لینا ہے آج آپ بیان بھی تو سنی رہی ہیں آپ ناتے بھی تو سنی رہی ہیں تو اسی طرح جب آپ قرآن سنیں گے انشاءاللہ تو آپ بیمار ہیں اللہ آپ کو شفاہ دے دے گا آپ روز آوگے جب قرآن یہاں پڑھوگے آپ ہاتھ اٹھاؤ گے اللہ آپ کے بچوں کی خیر کر دے گا یہ قرآن کلاس موج ذاتی کلاس ہے یہ قرآن کلاس ایسی کلاس ہے کہ ایسی کلاس میں آنے سے بکشش ہو جاتی ہے یہ قرآن کلاس ایسی کلاس ہے میری بہنوں جو نبیوں پیغمبروں کی محفل ہے یہ نبیوں پیغمبروں کی محفل ہوگی انشاءاللہ رمضان شیف کا سنمی نہ ہوگا شہر رمضان اللہ ذی انزیلا فیہ القرآن رمضان ہی کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا اگر ہم نے رمضان میں بھی قرآن کو ترجمہ تفسیر سے نہیں بننا تو پھر ہم جیسا نکمہ نکھٹو کوئی نہیں پھر ہم سے زیادہ جاہل کوئی نہیں دنیا کا خزانہ قرآن پاک ہے بلو سبحان اللہ دنیا کی سب سے قیمتی کتاب قرآن پاک ہے بلو سبحان اللہ تیرے سارے مسائل کا حل قرآن پاک ہے بلو سبحان اللہ تو آج شبرات کی رات ہے اللہ سے دعا کیجئے میں بھی کرتی ہوں کہ اللہ اس سال ہمیں ترجمہ پڑھا دے اللہ ہم نیت کرتے ہیں لیکن نیت کچھی نہیں ہونی چاہیے آپ نے یاد رکھیں میں نے آپ کو پہلے شروع میں کہا کہ اگر غفلت سے مانگو گی تو نہیں ملنا دن سے کہو کہ ہم نے قرآن پڑنا ہے بلو انشاءاللہ پکی نیت کرو کچھی نہیں کرنی پکی نیت کرنی ہے جب پکی کروگے اللہ سانی پیدا کرے گا